اسلام علیکم دوستو میں ہوں آتھ فرزاک اور آپ کو کوڈل ایس میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے لارا بھیل کے اندل ان سٹور اپریشن ان سیٹ اپریشن کیسے پرفارم کرنا ہے ایج ایس کو یوز کرتے ہوئے تو آئیے چلیے چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی طرف تو سب سے پہلے ہم نے لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ فارم ڈیزائن کیا تھا اور ساتھ میں ایک ٹیبل ڈیزائن کیا اب ہم اس فارم کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ ہم ایج ایس کے طرح انسٹ کروائیں گے تو آئیے چلیے چلتے ہیں انسٹرشن کی طرف سب سے پہلے ہم اپنے ایک مائیگریشن اور مارڈل کریٹ کریں گے جس کے لیے ہمارے پاس کمانڈ آویلیبل ہے جو میں کمانڈیاں پر رائٹ کرتا ہوں اس سے ہمارے مائیگریشن اور مارڈل دونوں کریٹ ہو جائیں گے جی تو یہ میں نے کمانڈ لی دی ہے پی ایچ پی آرٹسن میں ایک مارڈل سٹوڈنٹ ڈیش ایم ابھی اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس وہ آرٹسن کی کمانڈ چلے گی وہ ہمارے مارڈل کریٹ کرے گا سٹوڈنٹ کا ساتھ میں ڈیش ایم او سٹوڈنٹ کی جو مارڈل کریٹ ہو رہا ہے اس کی مائیگریشن کو بھی کریٹ کر دے گا تو ہم میں اس کو انٹرل کرتا ہوں اور ہمارے پاس کچھ ہی سیکنڈز میں دونوں چیزیں آویلیبل ہو جائیں گی تو ہمارے پاس model بھی کریٹ ہو چکے ہیں اور مائیگریشن بھی کریٹ ہو چکے ہیں سب سے پہلے ہم آیگریشن کو open کریں گے اور اس کے اندر لہے ہم اپنی جو ہم نے fields رکھ نہیں ہوں گی До پیس کے اندر اس کو define کریں گے ساب سے پہے câر أکس اس کے بعد ہم یہاں پہ behöver کے اندر مائیگریشن اور یہاں پی ہمارے پاس students کے نام سے ایک مائیگریشن create ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر اس کو open کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کچھ بلیوپرنٹ پہلے ہی اویلیبل ہوتا ہے تو اس کو ہم نے زیادہ چھڑینا نہیں ہوتا ہمیں یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ سٹوڈنٹ کا ٹیبل ہے اور اس کے بعد باقی ہم نے کسی چیز کو نہیں چھڑینا ہمارے پاس یہ آئیڈی ہے اور یہ ٹائم سٹیمپ ہے آئیڈ ہمارے پاس آرٹو انکریمنٹڈ ہوتی ہے جو ہاں ٹیبل کی ایک بینیک آئیڈی ہوتی ہے جس کو ہم پرائمری کی بھی کہتے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ٹائم سٹیمپ ہے جس میں کری بائی ڈیفرنٹ سٹور کرتا ہے اگر آپ یہ سٹور نہیں کرنا چاہتے تو اس کو آپ بند بھی کر سکتے ہیں لارا ویل کی سیٹنگز میں جا کے لیکن ہم اس کو رہنے دیں گے تاکہ ہمیں یہ آئیڈیا ہو کہ یہ ریکارڈ کس نے انسیٹ کیا تو ہمیں اس کی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے اسی کے اندر اسی کی کوپی بنائیں گے اور یہاں پہ ہم پیسٹ کر کے یہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹر ٹائپ جو ہوتی ہے وہ وارچار ہوتی ہے جس کو یہاں پہ ہمارے پاس ل اگر ایدہ سٹرنگ لے کے چلتا ہے تو ہم یہاں پہ سٹرنگ لیکھیں گے سٹرنگ یہاں پہ ہم سٹرنگ لیکھیں گے اور اس میں ہم نیم بتائیں ہم فرسٹ نیم کر لیتے ہیں ہم نے فرسٹ نیم کر دیا ہم فرسٹ انڈرسکور نیم اسی کو ہم کوپی کر لیتے ہیں کنٹرل شیفٹ دی میں سب لین یوز کرتا ہوتا ہوں اس کے اندر کنٹرل شیفٹ دی جو ہے وہ جس لین پہ اپر کرسر ہوگا اسی کو ڈبلگیٹ کر کے نیچے لے دے گا یہاں پہ اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے لاسٹ نیم کے بعد ہمارے موڈیل میں کلاس رول نمبر کلاس رول نمبر جنڈر اور اڈریس اب ہمارے پاس یہ ساری چیزیں آگئے ہیں اب سب سے پہلے ہم نے کلاس کو اس میں سٹنگ رکھا ہوا ہے لیکن ہم نے یہاں پہ جو ہم نے ویلیوز یہاں پہ پوٹ کیا انڈیس فائل کے اندر وہ ہمارے پاس ون ڈو اور ون ڈو ڈری اور فور اور فائف ہمیں سٹور کروائی ہیں تو ہم یہاں سے اب ہم سٹرنگ کو ختم کریں گے اور یہاں پہ ہم انٹیجر لے کے آ جائیں گے انٹیجر آ جائے گا ہمارے پاس اب ہمارے پاس رول نمبر کے بھی کچھ پیٹرنز ہیں ہم اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارے پاس رول نمبر اے بی سی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور بغیر اے بی سی کے بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر آپ کسی کورس کر رہے ہیں تو کچھ سکولز میں یونیورسٹریز میں آپ شروع میں کورس کا نیم لکھتے ہیں فارجمپل اگر میں کمپیٹر سائنس کر رہا ہوں تو وہ سی ایس لکھیں گے اور ڈیش لگا کے آگے آپ کی ایک نمبر جنگریٹ کریں گے جو یونیک ہوگا وہ دول نمبر اس طرح رکھتے ہوتے ہیں کہ بی ایس سی ایس یہ ہمارا بیچلرز آف کمپیٹر سائنس ہو گیا اور ساتھ میں ہمارا ڈیش کر کے کوئی رول نمبر بھی ہو سکتا ہے یہ دو طریقے بھی ہو سکتے ہیں اور پہلا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم صرف رول نمبر ہی لیں یعنی وان ٹو، تھری، فور، فائیف ہم اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں تو ہم سیمپل اس کو وان ٹو، تھری، فور، فائیف ہی رول نمبر لے کر چلیں گے لیکن ہم اس کو تھوڑا سا پیٹرن ہم اس کا ڈیفرنٹ رکھیں گے تو ہم اس کو اس طرح بھی یوز کریں گے تو اس کے لئے ہم اس کو فیلحال انٹیجر ہی رہ دیتے ہیں جو ہمیں کام آئے گا ہم اس کو وارچار میں نہیں لے کر جائیں گے ہم اس کے اندر اے بی سی ڈیش وغیرہ کوئی انوال نہیں کریں گے سٹرنگ میں ہمارے پاس جنڈر ہی اویلیبل ہوگا ایڈریس ہمارے پاس وارچار ہی اویلیبل ہوگا تو ہمارے پاس یہ کولمز ڈییٹ ٹیبل کے ہم نے کولم بنا دیا ہے اب ہم اپنی اس مائیگریشن کو رن کریں گے جی تو ہمارے پاس یہ مائیگریشن کریئٹ ہو چکی ہے اب ہم اپنی ڈیٹابیس میں جاتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح کریٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہم اپنی ڈیٹابیس کو ریسپریش کرتے ہیں اب آپ دیکھیں گے ہمارے پاس سٹوڈنٹ کا ایک ٹیبل آٹھوں پر کریئٹ ہو چکا ہے جو ہم نے مائیگریشن کے اندر انٹر کیا تھا اور باقی ٹیبل جو ہے وہ لاراویل نے خود ہی بنائی ہے میں آپ کو ایک چیز بتانا بھول گیا کہ میں نے ہم نے جو یہ ڈیٹابیس بنائی ہے یہاں پہ اس کو میں نے انو کی فائل کے اندر اٹیچ کر دیا تھا جو میں نے اپنے میں آپ کو بتایا ہے کہ میں نے کیسے اٹیچ کیا تھا تو یہاں پہ میں نے اپنی ڈیٹابیس بنائی ہے اور ساتھ میں یوزر نیم روٹ جو بائی ڈیفارٹ ہوتا ہے اور ڈیٹابیس کا پاسورٹ نل یہ بائی ڈیفارٹ ہمارے پر زیم کے اندر اویلیبل ہوتا ہے اگر آپ کوئی اور سرور یوز کر رہے ہیں اس کا بائی ڈیفارٹ کوئی پاسورٹ بھی ہو سکتا ہے تو آپ اس کو چیک کر لیجئے گا گوگل کر لیجئے گا تو آپ کو وہ آئی ڈیا ہو جائے گا تو ہم نے یہاں پہ سٹوڈنٹ کا ٹیبل کریئٹ ہو چکا ہے ہمارا اب ہم اس ٹوڈنٹ کے ٹیبل کو اوپن کرتے ہیں اب ہمارے پاس یہاں پہ آئی ڈی فرسٹ نیم لاسٹ نیم کلاس اور یہ ہمارے پاس جو ہم نے چیزیں کریئٹ کی تھی وہ اب آپ یہ دیکھیں گے ٹائمس ٹیپ میں کریٹی ڈائٹ اور بیٹی ڈائٹ یہ بھی انٹر کر دیا ہے تو اب ہم ان صاحب کی ڈیٹا ٹائپ دیکھتے ہیں اس نے ہماری ڈیٹا ٹائپ کیا کہ ڈیفائن کیا ہے تو اس کے لئے ہم سٹکچر میں جائیں گے اور ہمارے پاس یہ ڈیٹا ٹائپ بھی آ جائیں گے اب ہم نے آئی ڈی لیا تھا اس نے آئی ڈی کے نام سے کولنم بنا دیا اس کی ڈیٹا ٹائپ کو بیگ انٹ کر دیا ہے اور صاحب میں اس نے آٹو انکریمنٹ بھی رکھ دیا ہے جو جب ڈیٹا آئے گا وہ اس کو ہون انکریمنٹ کے ساتھ ڈال دے گا اس کے بعد ہمارے پاس ساش نیم وارچار آ چک ہے لاسٹ نیم بھی وارچار اور چکا ہے کلاس کو ہم نے انٹیجر کر دیا تھا رول نمبر کو ہم نے انٹیجر کر دیا تھا جنڈر کو ہم نے وارچار ایڈرس کو بھی ہم نے وارچار اور کریٹیڈی ٹائٹ کو ہم نے ٹائپ کردیا تھا اب یہ ٹائم سٹائم ہمارے پاس بائی ڈیفالٹ ہوں گے جو کریٹی ڈائٹ جیسی ڈیٹا انٹر ہوگا ہمارے ایلیکن کے طرح تو کریٹی ڈائٹ میں ہمارے پاس ڈیٹا لالاگر پودھ ہی انٹر کر دے گا تو ہمارے آم نے یہاں پہ اپنے اس یہ ڈیٹا بیس کریئٹ کیا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس سیم ایپ کے انزر موڈلز کے انزر ہمارے پاس سٹوڈنٹ کی نیم کا ایک موڈل بھی کریئٹ ہو چکا ہے ہم نے اپنے سٹوڈنٹ موڈل کو موڈل کلاس کے ساتھ ایکسٹینڈ کیا جو ایک بلٹ ان کلاس ہے آج کے لیکچر میں ہم نے سیکھا کہ ہم نے مائگریشنز کو کس طرح بنانا ہے اور مائگریشنز کے ساتھ ہم نے موڈل کو بھی کس طرح بنانا ہے تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی